پاک اسٹریلیا پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کا کھیل مکمل امام الحاق اور خورم شہزاد ڈٹ گئے پاکستانی ٹیم کی میچ میں واپسی پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کی مکمل اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ بابا رازم پہلی ننکس میں کتنے رنڈ سکور کریں گے جی ہاں دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے مبین پہلا ٹیسٹ مقابلہ پرتھ میں جاری ہے جس کا آج دوسرا روز تھا اسٹریلیا نے اپنی پہلی ننکس کا آغاز 346 رنس پانچ کھلاری آؤٹ پر کیا تو اسٹریلیوی ٹیم اپنی پہلی ننکس میں 487 رنس بنا کر آل آؤٹ ہو گئی پاکستانی ٹیم کی جانب سے آمیر جمال نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے چھے کھلاری کو آؤٹ کیا جبکہ خورم شہزاد نے دو فہیم اشرف اور شائنشاہ فریدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی جواب میں پاکستانی ٹیم نے اپنی پہلی ننکس کا آغاز کیا تو پاکستانی اوپننگ بلے باز عبداللہ شفیق 42 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ کپتان شان مسود 30 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے میچ کے دوسرے روز قومی ٹیم نے دو کھلاریوں کے نقصان پر 132 رنس بنا لیے ہیں امام الحق 38 جبکہ خورم شہزاد 7 رنس کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں جبکہ اسٹریلیا کو ابھی بھی 355 رنس کی برتری حاصل ہے